اللہ تعالیٰ قرآن مجید گاڑی پر جا رہے ہوں تو سامنے آپ کو ایسا نظر آتا ہے سڑک کے اوپر جیسے پانی ہے لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا اس کو سراب بولتے ہیں اولین بولتے ہیں کہ انسان کو نظر کچھ آتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اگر آپ ایک ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کے ساتھ والی ٹرین چل پڑے یا بس چل پڑے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس ٹرین کے اندر یا بس کے اندر میں بیٹھا ہوں وہ چل رہی ہے جبکہ حقیقت میں وہ کھڑی ہوتی ہے دوسرے والی ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کو سراب بولتے ہیں اولین بولتے ہیں تو بالکل یہ دنیا اسی طرح دھوکے والی زندگی ہے کہ انسان کو نظر کچھ آتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اسی وجہ سے انسان کئی دفعہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے تو اعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو دھوکہ لگ جاتا ہے اس لئے کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے چلا جائے ورنہ یہ دنیا ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ انسان کے اعمال بھی زائع ہو جاتے ہیں اور انسان کا ایمان بھی ختم کر دیتی ہے اس لئے یہ فرمایا گیا کہ اے علمو ان الدنیا دار الفناء والغرور والآخرہ دار البقاء والسرور اے مومنوں جان لو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اور ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ خوشی والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے تو اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اس لئے اقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سمارتا ہے اپنے آنے والی زندگی کو نکھارتا ہے کیونکہ انسان جو مومن ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی ہے اس لئے جو مسلمان نہیں ہوتے وہ اسی دنیا کو ہی اپنی جنت سمجھ کر اس کو بنانے میں اور اسی کے ساتھ دل لگانے میں زندگی گزار لیتے ہیں جبکہ ایمان والے کی مقصد جو زندگی کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وہ بن جائے وہ سمر جائے